بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ یو اے ای ریزیڈنس اور یو اے ای کے جو سیٹیزنز ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے دبائی سے اور وہ جناب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس مشکل حالات میں یو اے ای نے جس طرح بہادری کے ساتھ اور اس چیز کا مقابلہ کیا اور ہماری سیفٹی کے لیے ہیلتھ کے لیے انہوں نے بہت زبردست جو ہے وہ سٹرگل کیا اس چیز کے لیے اور کر رہے ہیں بقاعدہ طور پر کر رہے ہیں اور کسی بھی کنٹری کے اندر اتنی زبردست قسم کی جو میئرز ہیں وہ نہیں لیے گئے جو یو اے ای گورنمنٹ نے لیے ہیں and we appreciate it اور ایز ایزیڈنٹ ہماری بھی ریزپانسیبیلیٹی بنتی ہے کہ جتنے بھی رولز and regulations بنائے جائیں یو اے گورنمنٹ کے طرح سے we have to follow all the rules and regulations set by the یو اے ای and یو اے ای گورنمنٹ تو آج کی ویڈیو کے اندر جناب آپ سے بات کرنی ہے پارکنگ کے حوالے سے دبائی کے اندر دو ہفتوں کے لیے پارکنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ پارکنگ دو ہفتوں کے لیے فری ہے تو ٹومورو ٹیوزڈے تھرٹی فرسٹ آف مارچ سے لے کے منڈے تھرٹین اپریل مطلب آج ٹیوزڈے تھرٹی فرسٹ آف مارچ ہے جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں ٹو منڈے تھرٹین آف اپریل ٹوانٹی ٹوانٹی تک تو دو ہفتوں کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے اس کا اعلان کیوں کیا گیا ہے اور کن کن ایریاز کے اندر یہ ہو رہی ہے یا پورے دبائی کے اندر ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں the roads and transport authority announce RTA announce that paid and multi story parking in دبائی will be free of charge for two weeks from tomorrow رو ٹیوزڈے تھرٹی فرسٹ مارچ ٹو منڈے تھرٹین آف اپریل تو RTA نے یہ چیز announce کیا کہ جو paid parking ہے اور multi story parking ہے دبائی کے اندر وہ free کی جائیں گی free of charge ہوں گی دو ہفتوں کے لیے جو کہ ٹیوزڈے تھرٹی فرسٹ آف مارچ سے لے کے تھرٹین اپریل ٹوانٹی ٹوانٹی تک کی جائے گی یہ ایک اچھی خبر ہے تو دوستو یہ جو RTA نے decision لیا ہے یہ ہمارے لیے لیا ہے اور عوام کی جو ریزیڈنس ہیں ان کی آسانی کے لیے لیا ہے اور اس چیز کو مقابلہ کرنے کے لیے لیا ہے جو کہ ہمارے حالات ابھی فی الحال بنے ہوئے ہیں یہ گلف نیوز کے سور سے اب تک خبر پہنچا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بولا جا رہا ہے کہ جو disinfection پروگرام ہو رہا ہے جس کے اندر بہت زبردست قسم سے یہ روڈز کلیر کیے جا رہے ہیں صفائی کی جا رہی ہے disinfection ہو رہی ہے اس کے بعد گاڑیوں کی disinfection کے لیے بھی کچھ پروگرام چل رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ اقدام ہے UAE گورنمنٹ کے طرف سے and everybody has to follow and everybody has to stay home stay safe کسی غیر ضروری کام کے لیے گھر سے نہ نکلیں کیونکہ ہمیں اس چیز سا مل کے مقابلہ کرنا we have to we have to fight this situation